ہلو ایبریون ونس اگن ویلکم بیک ٹو ہیل گارڈن یہ ہے بیٹی ریش نوول کا اپیسوڈ نمبر ٹو فیفٹی تری اور اس اپسوڈ میں جیان پورے پلٹ آور کو ایک دم چوکا دینے والا ہے ساتھ میں کیا پلٹ آور آلائنس کو جوائن کرے گا اس کے بارے میں بھی ہم اینڈ میں جاننے والے ہیں پھر اس سے پہلے پچھلے پارٹ کا ریکیپ ہو جائے جسے پچھلے اپسوڈ کی شروعات ہوتی ہے تیچھے یالاو اور پلٹ آور کی تیروں جائنٹ ہیڈز جیان کی ایلڈر سیلیکشن پروسس میں جوائن کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچارے جیان کی کوئی راہ نہیں لی جاتی ایسے سین کو دیکھیں جیان کافی سپیچلیس فیل کرتا ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ پلٹ آور آلائنس کو جوائن کریں تو پھر اس سے اس ایلڈر سیلیکشن کم کرنا تھا جس کے بعدی کمپیٹیشن شروع ہو جائے گا تین دن کافی جلدی نکل جاتے ہیں سین ہوتا سپیل ماؤنٹین کی ٹاپ کا یہاں پہ سمال پلٹ آور کے سارے سارے ایلکمس ٹکٹے ہو گئے تھے کوئی سامنے بعد آسوان میں سات ایلڈر لی فگر سارائب ہوتے ہیں ان سوی کے اور یہ کافی پاورفل ہوتے ہیں جیان سینس کرتا ہے ان سات لوگوں میں تین کی گلٹویشن بیشن لیول پہ پہنچ چکی ہے وہی پہ جو ایلڈر سب سے آگے ہوتا ہے وہ دو شین لیول کے سیکنڈ سٹار پہ ہوتا ہے اس ٹینڈ ڈیفنیٹلی کافی ٹیریفائنگ ہے یالو جیان کو بتاتے ہیں سمال پلٹ آور کے فرسٹ ایلڈر ہیں فرسٹ ایلڈر نے جیان کو بھی نوٹس کر لیا تھا تب ہی کچھ سمیمات یالو کی ٹولی کی اس اول ڈیمن ہوسے سے ملاقات ہوتی ہے کیونکہ اول ڈیمن ہوس اور یالو پرانے ریبلز ہیں افکوس ان دونوں کے بیچ میں اقدم پہنی پہنی باتیں ہونی کافی نیچرل ہیں جب اول ڈ طریقے سیزن آگے اسکلیٹ ہوتا ہے سارے سارے الکمیسٹ اوپن گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں جیسے ہی فرسٹ ایلڈر شروعات کرنے کو بولتے ہیں سب ہی نے اپنے کلڈرنز کے ساتھ جیڈی بوٹیوں کو باہر نکالیا تھا لیکن جیان اپنے کلڈرن کو باہر نہیں نکالتا بلکہ وہ اپنی نئی ہیول فیم کا یوز کرتے ہوئے ایک فلم کلڈرن کو فارم کرتا ہے زوانی یالو سے بولتی ہے اگر جیان اول ڈیمن ہوس کو کو ہرانا چاہتا ہے تو اسے کم سے کم اس نائندھ تیر کی پل کو ریفائن کرنا ہوگا جو کی نورنگوں والی پل لائٹنگ کو سمن کر پائے تب یہ اللہ کا گروپ جیان کے ہاتھ میں ایک چیز کو دیکھتا ہے یہ ایک ایمرالڈ کلر کا ویڈ تھا اور جیسے جڑی بوٹیوں کو جیانے باہر نکالیا تھا یہ اللہ کا ایکسپیڈنس گروپ ترند ہی سمجھ جاتا ہے کہ جیان بولی ستو پل کو ریفائن کرنے جار ہے حالانکہ یہ بھی نائندھ گریڈ کی پلی ہوتی ہے لیک کہ اس کا گریڈ کافی لو ہوتا ہے اسے ٹریجر پل کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے کچھ سمجھ کے بعد پل ریفائنمنٹ شروع ہو جاتی ہے ہمیں یاد رکنا ہوگا کہ جیانے ہمیں فرس ٹائم نائندھ تیر کی پل کو ریفائن کرنے جا رہا ہے اس ویسے پل ریفائنمنٹ کے دوران جیان کو کئی فیلیرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ اسی طریقے سے پندرہ بیس دن نکل گئے تھے وہ الکمس جن کی ریفائنمنٹ پروسس کافی تیج ہو ہوتی ہے ان کی میڈیسل پس پل لائٹنگ کو سمان کرنا شروع کر دیتی ہیں شروع آتی چھے میڈیسل پس نے سیون گرڈ پل لائٹنگ کو سمان کیا تھا اور کچھ اس طریقے سے ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے دیکھتے دیکھتے تین دن اور نکل جاتے ہیں اچانک سے آسوان میں کالے باد لکٹے ہوئے لگے تھے کسی کا دیان جاتا ہے اور ڈیمن ہو پہ وہ کہتا ہے اور ڈیمن ہو نے اپنی پل کو ریفائن کر لیا ہے تھرنڈا کلاوٹس میں جو بیجلیاں کڑک رہ ہوتی ہیں ہم ترنتی وہاں پر نو رنگوں کو آتے ہو دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ ہوتی ایک نائن گرڈ پل لائٹنگ ایسے سین کو دیکھے اور ڈیمن ہو ہسنے لگا تھا وہ یہ اللہو کی طرف دیکھے ہو بولتا یاو چین اس ور مجھے کوئی بھی نہیں رو سکتا لیکن تب ہی اس کے بیچے سے کب آج آئی تھی وہ باز کہتی ایسا ہونا جروری نہیں ہے افکورس یہ ہمارا جیان ہوتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے چلو ہم اس کے بارے میں اس اپسوڈ میں جانتے ہیں سار نے ویکس پیک نہیں کیا تھا کہ جیان اس طریقے سے بات کرے گا اور ڈیمن ہو جان کو دیکھ کے ہس کے بولتا ہے جونیا صرف اپنی جیو کا استعمال کرکے تو ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا اس کے آکے دیکھتے ہیں جیان کے فلیم کرلنگ کو لیکن وہ میڈسر پل کی کوئی فلکویشن سینس نہیں کرواتا اس کے چہرے پر ایک موکنگ سمائل آ جاتی ہے اور ڈیمن ہو کو اس طریقے سے اپنی اپر ہستی ہو دیکھ جیان بس اپنی 32 کو دکھاتا ہے وہ سبھی کی آگوں کے سامن شپ چاپ سے کھڑا ہو گیا تھا جسے انسٹینٹ پہ جیان کھڑا ہوتا ہے جیان کا فلیم کرلنگ اچانک سے بائبریٹ ہوئے لگتا ہے اس سے سینکو دیکھیں کئیوں کی نظریں اقدم سرپائز سے بھر جاتی ہیں اچانک سے سمال پلٹ آور کے فرس ایڈلر ہلکی عواج میں کہتے ہیں اس فائر کرلنگ کے اندر سے ایک ہلکی سی میڈسل پر رپل پھیلنے لگی ہے ان شب دکھ سن کے بچیوش ایڈلر کے چروں پر شاک فلیش ہوتا ہے ان سبھی کی ا ایسے ایوریٹیز کے بعد بھی وہ جیان کے کرلنگ میں سے کچھ بھی سینس نہیں کر پاتے لیکن وہ فرس ایڈلر کے شبدوں میں بلکل ڈاؤٹ نہیں کرتے ان کی سرپائز سے بڑی نجرہ جاتی ہیں جیان کی اوپر ایسی بارگریشن کی ویسے اوڑی امن ہو بھی تھوڑا سٹارٹل ہو گیا تھا پھر ہی وہ ایک کوٹ سنوڑ کی ساتھ بولتا ہے یہ چھوٹیوں کی ٹک سے کچھ نہیں ہوگا لیکن جیان تو اسے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ سنائی نہ ہو دور سے اس اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے کرلنگ کی طرف اچانک سے جیان اپنے ہاتھ کو کلینج کر دیتا ہے کرلنگ کے اندر سے مٹھ کے بیٹھے ہوئے فائر ڈرگن جیان کے ہاتھ کے کلینج ہوتی اچانک سے ورور کرنے لگتا ہے سبھی کے ہاں کا سامنے اس کی بوڈی چندک سے سویل ہونے لگی تھی فائر ڈرگن کی بوڈی کے سائز کے بڑھنے کے ویسے یہ فلیم کرلنگ اور سہا نہیں پاتا یہ ایک لاؤڈ بینگ کے ساتھ فٹ جاتا ہے گرمہ گرم ہ اس کی ویسے چالترہ فیلتی ہیں ایک کی انسانٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے پورا ماؤنٹین ٹوپک پریشر کو کر بن گیا ہو آس پاس کے کئی الکمیس کی جارے اکتم گرین ہو جاتے ہیں ہم نے ترنتی پیسے جاتے ہو دیکھتے ہیں فرنس کے فٹنے کے بعد فائر ڈرگن کی بوڈی تب تک سویل ہوتی ہے جب تو اس کا سائز ہیز ہیزار فیٹ تک نہیں پہنچ جاتا یہ آسمان میں جا کے ایک تریفائنگ پریشر کو امیٹ کرتا ہے آسمان میں جو نائن کلرڈ تھن� بیٹھ ہونے کے سائنس کو شو کرتے ہیں اپنی نورنگوں والی پل لائٹنگ کو اس طریقے شرنگ ہوتی ہو دیکھ اور ڈیمن ہو کا دل بیٹھ جاتا ہے وہ چلا کے بولتا ہے جنر یہ کیا حرکت ہے ترنتی جان کا ایکسپریشن کوڑ ہو گیا تھا اچانکہ سے اس کی آکھیں دیکھتے ہیں اور ڈیمن ہو کو ایک ایکسٹریملی پاورفل پریشر سے بری ڈیپ آباز اور ڈیمن کے کانوں میں فٹتی ہے جیان کہتا ہے نائزی ایسے پریشر کی ویسے اور ڈیمن ہو کی باڈی ت جب تک ٹریمبل ہوتی ہے جب تو اس کا خون اُلٹا نہیں بنے لگتا ہے ہم اسے لگتر کچھ قدموں کو پیچھے لیتے ہو دیکھتے ہیں بھلی اس کے الکمیس کس چاہے کتنی بھی ہائی ہو لیکن جیان ایکی تھپٹ سے اس کا کام تمام کر سکتا ہے جب جیان کے ایک شبد کی ویسے اور ڈیمن ہو کو اس طریقے سے پیچھ جانا پڑتا ہے ایسے ایمبیرسنگ سینگ کی ویسے اور ڈیمن ہو ایک تم فیوریس ہو جاتا ہے صرف اس پر لی وہ ریلائز کرتا ہے کہ اس ٹر پاسے باقی ایڈرس گوشتہ ہو جائیں گے تو اندھیوں نے پوری فوکس کو اکٹھا کر کے آسمان میں اس پڑی سے فائر ڈریکن کو دیکھتا ہے جیان کی ہاتھوں کی سیز چینج ہوتی ہیں آسمان میں کی آفٹر میرس اپیر ہوئی تھی لگتار کئی ہنسیز کو چینج کرنے کے بعد جیان بولتا ہے فائر ڈریکن اگلوم ریٹنگ پل اس کے مجھے شبت باہر ہی آئی تھی آسمان میں فلوڈ کر رہا ہو فائر ڈریکن خطران طریقی سے روڈ کرنے لگ دیکھتی ہے اس فلکچویشن کو سینجز کرنے کے بعد کئی الکیمیسٹ کے چہرہوں پر ادم سٹینڈ ایکسپلیشن آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یہ میڈیسنل پل فلکچویشن ہے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کئیوں نے اپنی پل لائٹنگ کو سمن کیا ہے لیکن ایسی فلکچویشن کسی نائے بھی تک سینجز نہیں کری آسمان میں فائر ڈریکن کی باڈی سے دھیر دھیرے فیلری میڈیسنل پل فلکچویشن کو سینجز کر کے زون کون سے چلا دا کے بولتے ہیں فلیم کی دورہ فارم کی ہوئے اوبجیکٹ میں میڈیسنل پل کو چھپا کے رکھنا ہے وہ یالوہ کو دیکھ کے بولتے ہیں ایسے میتھرڈ کو تم بھی پا فارم نہیں کر سکتے تو پھر آکے جانے سے کہاں سے سیکھا یہ سنکی یالوہ بھی اپنے موں کو کھولتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں کوئی جواب نہیں آتا وہ کڑ وڑ وڑی سمائل کے ساتھ اپنے سر کو ہلائی سکتے تھے ایسے اوبجیکٹ کو کرنا جو کی میڈیسنل پل کو اپنے اندر پوزیٹ کر سکے اس کے لئے جسی لیول کا فلیم گنٹرول اور سپروشیو سٹین کی ضرورت ہوتی ہے اسے حاصل کرنا ایکسٹریمی ڈیفیکلٹ ہے ایک نورمل الکمیس جس میں یالوہ بھی شامل ہے وہ ایسی چیز کو بلکل اٹیپ نہیں کرے گا یالوہ نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا کہ جیان اسے کو دی ماسٹر کر لے گا جو ایسے سین کو دیکھے زون کونزی کی ٹوڑی اگرمیز فیل کر رہی ہوتی ہے کراؤڈ میں اور بھی کئی الکمیسٹ ہوتے ہیں جو کی جیان کی دورہ استعمال کریوں ٹیکنیک کو اچھے سے ریکوگنائز کر لیتے ہیں ترنت یہ سبھی تاریفوں کے پولو بنانا ہی لگتے ہیں یہاں پہ موجود سبھی الکمیسٹ میں سے وہ لوگ جو کی سپیل ریفائنمنٹ میتھر کو یوز کر پائے ان کے نمبر پانچ سے یادہ نہیں ہوں گے سٹون سٹیج کی اوپر کھڑے ہوئے ایڈلس بھی ایک دوسری طرف دیکھ کے ہلکے سے سائے کرتے ہیں ایک ایڈلر کہتا ہے یاوچین کا ڈیسائبل سچ میں انکرڈیوال ہے جیسے جیسے فائر ڈرگن کی باڈی سے آنے والی فلکشویشن اور بھی انٹینس ہوتی جاتی ہے اچانک سے آسمان میں ایک بینگ والی ساؤنڈ سنائے دیتی ہے سبھی سینس کرتے ہیں گروش نے ایک دم ڈم ہو گئی ہے لائٹنگ سویڈ سے آسمان میں بازل اکٹے ہوئے لگے یہ اکٹے ہونے والے بازل گری کلرہ تھنڈر کلاوٹس نہیں ہوتے بلکہ ایکسٹریمی ڈیپ بلیک تھنڈر کلاوٹس ہوتے ہیں کچھ ہی پلوں کے اندر کالے بازل آسمان کو کو کور کر لیتے ہیں بھلے ان بازلوں کے اندر سے کوئی گرگرانے کے واضح نہیں آرہی ہوں لیکن ڈیپ بلیک کلاوٹس کو دیکھ کے سبھی کی روحیں کامنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے اگر وہ ان کلاوٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی روح بھی اندر کسی چلے جائے گی جیسے جیان کی تھنڈر کلاوٹس پھیلتے ہیں اور ڈیپ منو کے سرکے اوپر کٹے ہونے والے تھنڈر کلاوٹس دیدی کر کے شرنگ ہوئے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے ان باز دلوں نے کوئی تیریبل چیز دیکھ لیا ہے ایسے سین کو دیکھ کے کئیوں کی آخر درم شنگ ہو گئی تھی ان سبھی کے دلوں میں فرائٹنگ تھوٹس آنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آکر کس طریقے تھنڈر کلاوٹس ہیں ان سے ڈر کے بنائن کر تھنڈر کلاوٹس بھی بھاگنے لگے ہیں اس دنیا میں صرف وہی میڈسل پل تیر ایڈ کی میڈسل پل سے پاورفل ہوتی ہے جو کی نورنگوں والی پل لائٹنگ کو اٹریک کر پائے اسے ایک ہائی ریڈ تیر کی پل ب میں یہ سبھی الکیمیسٹ گروز جن کے پاس انویفگی کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے چہروں کے ایکسپریشنز بھی کافی انٹرسنگ ہو چکے ہوتے ہیں ایک بڑھا بولتا ہے جان ایکچولی میں تیر نائن کی بل کو ریفائن کر رہا تھا وہ لائننگ کپڑے پہنے ہو فرسٹ ایڈر اپنے سر کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جو کے قریب سے اور اسے بھر چکا تھا وہ خصے بڑھ بڑھاتے ہو بولتے ہیں بلیک ڈیمن لائٹنگ مجھے تمہیں دیکھ ملوں کی بیچ کا یہ ہول ایک دم بلیک ہوتا ہے اس کی اپیرنس کسی ڈیپ بلیک ہول کی طرح ہوتی ہے جس مومنٹ میں ورچال ہول اپیر ہوتا ہے جیان کی پوری شائر کے رنگٹیں کھڑے ہو گئے تھے فائنلی جیان بینا روکے اپنے منسٹر سوری کو ریلیز کر دیتا ہے جیان کی اوری کے ریلیز ہوتے ہی اس بلیک ہول میں سے ایک انیوجل سی آواز بھار آتی ہے ترنت ایک آرم جتنی موٹی کالے رنگ کی لائٹنگ اس خل میں سے بھار آئی تھی یہ چھپ چھپ سے نیچے کے فائر ڈریکن کو ٹارگیٹ کرتی ہے جب اس بلیک لائٹنگ کو سبھی الکمیس دیکھتے ہیں ان کے چیارے شاک سے ہور گئے تھے بھلے اس لائٹنگ کا سائز بڑھا نہ ہو لیکن اسے بھی کافی تیز سے پیچھ جاتے ہیں جیان کی آگے دیکھتے ہیں اس بلیک لائٹنگ کو جو کیوں سے بھی ڈینجر فیل کروار رہی تھی جیسے ہی اپنی فنگر کو فلک کرتا ہے ہم اس کی سٹوئی رنگ میں سے پانچ گوڑن فگر کو بھار آتے ہو دکھتے ہیں سکائی ڈیون پپیٹ جن کے پاس پھر لائٹنگ کو افزارب کرنے کی پاور ہے وہ سیدھے فائر ڈریکن کے اوپر ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں اسی اسٹینٹ میں بلیک تھنڈر بولٹ ایک ہی فلیش میں پہلے پپیٹ کے سر کے اوپر اپیر ہو گیا تھا ہمیں بینک کا ساؤنڈ سرائی دیتا ہے تھنڈر بولٹ سیدھے پپیٹ کی کھوپڑیز ٹکراتا ہے لیکن اس باری پپیٹ جو کی پھر لائٹنگ کو افزارب کرنے میں کبھی فیل نہیں ہوا وہ اس بلیک تھنڈر بولٹ کی ٹچ کرتے ایک دم سٹیف ہو جاتا ہے اس کی ہارڈ بوڈی ایک بھوم ساؤنڈ کے ساتھ رنٹی ریسٹو میں بکھر جاتی ہے جیسے پہلا سکائی ڈیون پپیٹ ڈسٹرائی ہوتا ہے بچیو چار ڈیون پپیٹ ایفیکٹیبلی ان کالے رنگ کی تھنڈر لائٹنگ بولٹس کو سمال نہیں پاتے جیسے وہ لائٹ ان کی بوڈی کو ٹچ کرتی ہے ایک ایک پل کے بعد ان چاروں کی بوڈی بینک بینک ساؤنڈ نہیں نکالتا کلیلی اس کے سکائی ڈیون پپیٹس کے لیے اس بلیک تھنڈر لائٹنگ کو اضاف کرنا ایمپوسیو ہوا لے اب اسے پرسنلی ایکشن لینا ہوگا جیان ایک اور گہری سانس کرتا ہے جیسے اس کا پیر آگے بڑھاتا ہے وہ سیدھا اس فائر ڈرگن کے سرکے اوپر پرکٹ ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں اس کالے لنگ کے لائٹنگ بولٹ کو جو کی لائٹنگ سپیڈ کے ساتھ اس کی تربہ بڑھ رہا ہے کالے تھنڈر بولٹ کو اپروچ کرتے ہو دیکھ جیان کا ہاتھ کلینچ ہو جاتا ہے جیان کے ایسے ایکشن کی ویسے ایسا لگتا ہے جیسے اس پورے بھاڑ کی انرجی کو کسی نے بلاوا دے دیا ہے وہ جیان کے ہاتھ کے سامنے اکٹی ہوئے لگی تھی ایک ایلیٹ دو شنگ کے پاس وہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک سرٹن ایریا کی انرجی کو کنٹول کر سکتا ہے اسی ریزن کی ویسے بلی ان کی باڑی میں دکھی کی کمی پھڑ گئی ہو وہ اس تینچ اور انرجی کا ٹیکس کروپ میں استعمال کر سکت ہے جیان کے فیسٹ کے چارترے میں فرائٹنگ لیول کی انرجی کٹی ہو جاتی ہے ہمیں ایک ایسی کرسل برائٹنیس کو دیکھتے ہیں جس کی ویسے کئیوں کے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں جب سب ایک کی سٹرٹر لاکھیں کھولی تھی وہ جیان کی پنچ کو اس بلیک لائٹنگ تھنڈر بورٹ سے ٹکراتی ہو دیکھتے ہیں جیسی بینک ساؤنڈ کے ساتھ کولیجن ہوتا ہے پوائنٹ آف کولیجن سے ساری ساری دشاؤں میں ایک فرائٹنگ لیول کا ان سپس کی ویسے وہ بکھر گئی تھی اپنی کھوپڑی کے اوپر اس طریقے سے آسمان کو کھالی ہوتی ہو دیکھ اوڑ ڈیو منو کا ایکسپریشن کافی تھا انٹرسٹنگ ہو چکا تھا آسوان اور ڈسٹرکشن فیلا رہا وہ خطرناک انرجی کا توفان پھر سے اس میں سے رمبلنگ ساؤنڈ آنے لگتے ہیں اس کے دشارہ فیڈ کی ریڈیس کا آسمان پوری طریق سے کارلا ہو چکا تھا اس فرائٹنگ کلیش کی ویسے سپیس کو خود کو ہیل کرنے پریش جان ہی ہوتی ہے آسمان نے اسے بلیک سپیس کو دیکھ کے سبی کے ایکسپریشن چینج ہو گئے تھے بھلے ان سبی کو جیتے جیتے بہت سارے سال ہو چکے ہیں لیکن انہیں بھی اس میگنیٹوڈ کی کلیش بہت ہی کم بات دیکھے ہیں وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی سٹرنگ کے ساتھ اگر وہ ایک پل کے لیے اس انرجی سٹرم میں رہتے ہیں وہ بلکل انڈیور نہیں کر پائیں گے ان کی سوزی پوری زیر شیٹر ہو جائیں گی جان کیسے پنچ کو دیکھ کے اس پتھر کی س سٹرنڈ ہو جاتے ہیں وہ خود سے بڑا بڑا تھی وہ بولتے ہیں یہ جیان ایک چلی بلیک ڈیمن لائٹنگ سے فائٹ کر رہا ہے وہ فرسٹ ایلڈر آسمان کی طرف دیکھ کے خلقی آواز میں بولتے ہیں جیان کی سٹرنڈ ونسٹار دو شائن کی انیشل لیول پہ ہے اسے اس بلیک ڈیمن لائٹنگ سے ڈیل کرنے پریشائی نہیں ہونے چاہیے بھلے اس بلیک ڈیمن لائٹنگ کا سائز نائن کررڈ پہ لائٹنگ سے زیادہ نہ ہو لیکن اس کی دسٹرکٹی پاور بہت ہی ٹیریفائنگ ہوتی ہے جیان جیس لائٹنگ بولت کو ڈیسٹرائی کیا ہے اسے ایک ایلڈ بینشنگ بھی سیریسلی انجرڈ ہو سکتا ہے جیسے ہی فرسٹ ایلر کی آواز ان کے کاروں میں انٹر کرتی ہے ان چھے کے چھے بڑھوں کے دل ایک زم کام جاتے ہیں ونسٹار دو شائنگ حالانکہ وہ کئی نہ کئی جیان کی سٹرنز کو سینس کر رہے تھے لیکن جب فرسٹ ایلر اس کے اوپر کنفرمیشن کا ٹھپا لگاتے ہیں یہ ای سندگیوہ ٹرین کرنے کے بعد جیسے تیزگر کے بینشنگ کلاس میں ایڈوانس ہو پائے ہیں لیکن اس جیان نے اتنی کم عمروں میں ان سوی کو سرپاس کر دیا ہے ان سوی کے پاس اس چیز کا ایڈمیٹ کرنے کے لئے کوئی بھی قلب نہیں ہوتا کہ جیان ان سوی سے سوپی لئے رہے ایک ایڈلر سائے کر کے بولتا ہے لگتا ہے سیلیکشن پروسس کا وجہ تا جیان نہیں ہوگا اگر ایسی بات ہے تو پھر جو الائنس کا ماملہ ہے اسے لے کے جیان کے پاس ایڈوان سپورٹ کر رہا ہے اگر پیل ٹاوری سروائب کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اچھے الائز کو دھوڑنا ہوگا فرسٹ ایڈلر کس سے بڑھوڑاتی ہو بولتے ہیں ٹاور رولز ٹاور رولز رولز تب ہی ایگزیسٹ کریں گے جب ٹاور ہوگا اگر پیل ٹاوری ڈسائپیر ہو جاتا ہے تو پھر رولز کے بارے بات کرنے کا کیا پوائنٹ ہے فرسٹ ایڈلر کسی بات کو سنکے سارے سارے ایڈلرز ایک دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں اینڈ میں جا کے انسا بھی اپنے سیر کو ہلائی سکتے تھے آسمان میں وہ انرجی کا توفان کافی سمیں تک لاس کرتا ہے یہ دس منٹ کے بعد دیر دیرے بکھر گیا تھا سٹورم کے سکیٹر ہونے کی ویسے کولیپس ہوئا اسپیس اپنے آپ کو ہیل کرنے لگتا ہے پھر سے وارم سن لائٹ اس پورے پیل ماؤنٹین کو کور کر لیتی ہے اس توفان کے گائف ہو جانے کے بعد سب کی نظریں باپس آسمان کی طرف لوٹتی ہیں انہیں واپک ینگ مین دکھائی جاتا ہے وہ فرائن جن سے ان کی روح کپ گئی تھی وہی سیم چیز اس نوجوان کا کچھ نہیں بگاڑ پائی آسمان میں گائف ہو رہی ان انرجی کو سینس کر کے جان کی ٹینس باڈی کو ریلیکس ہونے کا موقع ملتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کلینج کرتا ہے وہ پاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سن ہو گئے ہیں اس نے بھی ایک سپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس بلیک ڈیمن لائٹنگ اسٹرین سے تھی خطرناک ہو گئی بلیک ڈیمن لائٹنگ سے اس کونٹیک کے بعد جان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اگر اس کی اسٹرین دو ش لیول کی پہ لائٹنگ کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ سچ میں پاور فول ہے ہاؤیور بلے اس بلیک ڈیمن لائٹنگ اسٹرین کا بھی شوکنگ ہو لیکن اس کی کونٹیٹی زیادہ نہیں ہوتی اس ویسے کچھ تھنڈر بورٹس کے نیچے آنے کے بعد آسمان میں اکٹی ہوئی کالے تھنڈر بورٹس کی موٹی سی لیئر دھیر دھیر کر کے بکھر جاتی ہے جس مومنٹی بلیک ڈیمن لائٹنگ ایک دم رور کرتا ہے اس کی باڈی میں سے ایک انٹینس لائٹ ارف ٹوئی تھی اس کی باڈی میں سے شوکنگ لیول کی انرڈی فیلتی ہے یہ انرڈی اور ہی وائلڈ اور ویلنٹ ہوتی آتی ہے انڈ میں جا کے فائر ڈریکن ہی تیجی سے رور کرتا ہے اس کی باڈی بینک سامن کے ساتھ سبھی کیاکو کے سامنے ایک تو فوڈ گئی تھی اس کی باڈی کے ایکسپلوڈ ہونے کے بعد فائر ڈریکن کی باڈی میں سے ایک ری آف لائٹ باہر آتی ہے یہ چھوٹا سا لائٹ فکر ترنت ہی آسمان کی طرف چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے یہا لائٹری باہر آتی ہے اسے دیکھیں جان تیسے ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا بھاگنا چاہتے ہو جان کی باڈی فریش ہوئی تھی وہ کسی گوشت کی طرف آگے بڑھری لائٹ کے سامنے پر کٹ ہو جاتا ہے جان کا بڑا سا ہاتھ اس لائٹ کو گرائب کرتا ہے جان کا ہاتھ جسٹ آگے بڑھائی تھا وہ لائٹری کافی تیسے سویل ہوئی لگتی ہے پلک جھپکتے ہی ایک بہتی فیروشیف بیشت میں ٹرانس فارم ہو گئی تھی اس کا بڑ آتی ہے اس بڑے سے بیشت کو پیچھے فیکنے کے بعد جان کے چرے پر سمائل آتی ہے وہ پھر سے اس کا پیچھا کرتا ہے جان کو اپنی طرف آگے بڑھتی ہو دیکھ اس میں سے پھر سے ایک انٹینس لائٹ ایر اپ ٹوئی تھی اس کی بڑی ترنتی چھوٹی ہوتی ہے پلک جبکتے ہی انسان کی شیپ کو لے دیتا ہے اس تیج روشنی کی غائب ہونے کے بعد جان ایک دم سٹینڈ ہو گیا تھا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک اور جان اپیر ہوا ہے اپنے ج جان کو دیکھیں جان کافی انٹرسٹنگ فیل کرتا ہے وہ اپنے سر کو علاقی بولتا ہے انٹرسٹنگ تو یہ ایک ٹیر نائن ٹرائجر پل ہے تو یہ ایکچولی میں انسانوں کا شیپ بھی لے سکتی ہے اگر جان سچ میں اس نائن ٹیر کی ٹرائجر پل کو بھاگنے دیتا ہے تو اس سچ میں ایک مسٹری بن سکتی ہے افکورس اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہوگا کہ کوئی ایکسپرٹ اس کی یونیکنیس کو سیننس کر کے اس سے پکڑ کے کنزیوم کر لے گا بھر ایک ٹیر نائ جو کہ جان میں ٹرانسوارم ہو گئی تھی اسے کلیرلی انسان ہی باسا نہیں آتی یہ پھر سے جان کی طرف دیکھ کے رور کرتی ہے ایسے انیکسپیکٹیو چینج کی ویسے سب ہی سٹیجنے سے بری آنکے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں بھلے نیچے سب ہی الکمیس گرینڈ ماسٹرز ہوں تب بھی ان کے لیے ایک ٹیر نائن کی میڈسل پل کو دیکھ پانا بہت ہی ریر ہے اس ویسے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایکچولی ہیون فرم لے پا رہی ہے یہ سب ہ کافی امیز فیل کرتے ہیں زون کونزی ہس کے بولتے ہیں ہاں ہاں انیکسپیکٹیڈ بات ہے کس لیڈل فیلو نے اسے ریفائن کر لیا لیکن یہ کس طریقے کی میڈسل پل ہے کیونکہ بینہ کسی میڈسل فرمولا کے ایک ٹیر نائن کی میڈسل پل کو ریفائن کرنا ہے ایمپوسیو بل ہے یہاں آپ نے سر کو لاتے ہیں جیان کے دور ریفائن کری ہو اس میڈسل پل کو وہ بھی ریکوگنائز نہیں کر پاتے ہیں بس وہ جی چیز کو بیک اپ کر پا رہے تھے وہ اس میڈ جیدہ سمیں ویسٹ کرنے کی انٹینشنس نہیں ہوتی اسے جیسے ایک اپوچوٹی ملتی ہے وہ اس میڈسل پل کو وہی پر لاؤ کر لیتا ہے پھر ترنتی آگے جا کے جیان کا ہاتھ اس کے ماتھے پر پریس ہو گیا تھا اس ٹریجر پل کی بوڈی ترنتی ٹریمبل ہوتی ہے یہ ترنتی کافیتی سے شرنگ ہوئے لگتی ہے دیکھتے دیکھتے یہ ایک ایمرال کر کے ڈراغن کے آنکھ جتنی بڑی میڈسل پل میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے یہ میڈسل پ پیل میں سے ایک کے بعد ایک پیل فاؤ کی لیئرز فیلتی ہیں یہ دیکھنے میں ایکسیفشنلی مسٹریوس لگتی ہے اس ٹیر نائن میڈسل پل کو پکڑنے کے بعد جیان آسمان سے نیچے آنے لگا تھا اس کی نظریں جاتی ہیں اور ڈیمن ہو کے اوپر جس کا چہرک غصے سے بھر چکا ہے اس طرح میں ڈیمن ہو کے آدمی ایک لال رنگ کی پیل ہوتی ہے لیکن بینہ کسی ڈاؤٹ کے بوجیان سے ہاتھ چکا ہے جیان کو زمین پر لائنڈ کرتی ہو دیکھ ایک ای� ڈیمن ہو اپنے ہاتھ کی میڈسل پل کو اوپر اٹھاتا ہے وہ ایک پرائیڈ سیفری ٹون میں کہتا ہے فلیم ڈیمن کوائٹ میسٹریوس پل یہ نورنگوں والی ٹیر ایڈ کی میڈسل پل ہے اگر ایک فائر ایفنڈی کی دیکھنے والا ایکسپرٹ اسے کنزیوم کرتا ہے یہ پیل اس کی دیکھنے کی ٹرانسفارم ہونے کی چانسز کو بڑھا دیتی ہے اس سے اس کی سٹینڈ کی رائز ہونے کی کافی یا چانسز ہوتا ہے رگارلیس اس کی جیت ہوئی ہو ڈیمن کوائٹ میسٹریوس پل کو ریفائن کر پانا اور ڈیمن ہو نے اپنی اپنی ایبیٹیز کو پروف کر دیا ہے ایک میڈسل پل جو کی دیکھی کو ٹرانسفارم کر پا ہے اسے ریفائن کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے فائنلی ایلڈر کا دیا جاتا ہے جیان کی اوپر وہ کہتا ہے جیان تمہارے بارے میں کیا یہ سنکے جیان دیرے سے اپنی پل کو اوپر اٹھاتا ہے وہ سمائل کی ساتھ بولنا شروع کرتا ہے گریٹ بودی ساتوہ ریٹرن پل ایک ٹی رہے تھے سب ہی گیچاروں پر شوق دیکھا جا سکتا ہے ایک بندہ بلدہ چانسز کو دوگوں نہ بڑھا سکتی ہے سامہ کھنا جان کی شبدوں کو سننے کے بعد ایون فرسٹ ایڈر کے چیرے کے ایکسپرشن بھی چینج ہو جاتے ہیں ایک ایلیڈر دوزن کے لیے دوشنگ کلاس میں بیٹھر کرنا یہ اس کی لائپ کا سب سے بڑا افسٹیکل ہوتا ہے دوکھی کونٹینینڈ میں نایا نہیں کتنی لوگ سٹیپ پر اٹھ کے ہوئے ہیں اپنے لائف ٹیم ٹرائ ریٹرن پل کو بوڈی سوٹا پل کے ایک ہی لیول کا فرم مانا جا سکتا ہے جب جیان بوڈی سوٹا ٹری کے اندر اپنے سور انکارنیشنز کی زندگیوں کو ایکسپرینس کر رہا ہوتا ہے ہزاروں لاکھ آبا ٹرائی کرنے کے بعد وہ اس نائنث گریڈ کی پل کے فرمولے کو کمپریانٹ کر پائے تھا اس میڈسے بل کو بس جیانی ریفائن کر سکتا ہے کیونکہ اسی کے بس ہیولی فریم کے ساتھ بوڈی سوٹا ہارڈ کو بزارش کرنے والی بو اسی اور کوئی فرمولا مل بھی جاتا ہے تب بھی بوڈی سوٹا پل کے ریفیکٹس کو جیان کی طرح فیڈنی لیول سے انکریز کرنا ہے بس انفرشنیٹ بات یہ ہے کہ اس گریڈ بوڈی سوٹا ریٹرن پل کو ریفائن کرنے کے لیے میں انگریڈینٹ کے روپ میں بوڈی سوٹا سیڈ کو یوز کر جاتا ہے اگر اسے میں جیان کے ہاتھ میں مستیرس بوڈی سوٹا سیڈ کے نمبر کی بات کر جائے تو وہ دسے بھی کم ہوں گے ایک ایڈلر تھوڑ سا ہی کرنے کے لئے جیان کو بتاتا ہے جیان تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں سارے سارے کلیمز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے نہیں تو تم سیدھے ڈسکوالیفائیڈ ہو جاؤ گے جیان ہس کے ہلکی آواز میں بولتا ہے ایڈلر آپ بلکل چندہ مت کرو اگر میری کلیمز غلط نکلتے ہیں تو میں جیان سارے کونسکنس کو ایک سرپ کروں گا جیان کی ریپلائی کو سنکے سب ہی ایڈلر ایک دوسری سے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرنے رکھتے اینڈ میں جاکی سب ہی نوڈ کرتے ہیں سیدھ شیفٹ ہوتا ہے فرسٹ ایڈلر کی طرف فرسٹ ایڈلر جیان کی طرف دیکھتے ہو بولتے ہیں اگر ایسی بات ہے گریٹ بولی سب تو ریٹرن پل کا ٹیر فائر ڈیمن کوائٹ میسٹریز پل کو سرپاس کرتا ہے اس ویسے سیلیکشن پروسز کا وکٹر ہے جیان فائنل اللہ آسمنٹ کو سننے کے بعد اور ڈیمن ہوگا چہرہ اقدم گرین اور ریڈ کا مکشر ہو چکا ہوتا ہے اس نے سوچا تھا کہ اتنے نہیں رہا سکتا سین پاپس سے یہ اللہ کی طرف شیفٹ ہوتا ہے زون کونزی اپنے دونوں حد دو کپ کر کے یہ اللہ کو کنگوریشلیٹ کرتے ہیں سائیڈ میں سے ایک اور اوڈ مین بولتا ہے اوڈ فیلو تم نے ایک انگریڈیوڈیوڈ ڈیسیپل کو ٹیچ کیا ہے مجھ رکتا ہے جیان کس کیسے تم سے آگے بڑھ چکی ہوں گی آس پاس سے آری کنگوریشلیشنز کی آوازہ کو سن کے یہ اللہ کی چاری کی سمائل اور ہی وائیڈ ہو جاتی ہے جیان کی آج کی پ پراؤڈ فیل کروایا ہے کہ انہیں اتنی خوشی تو اپنی جیسے بھی نہیں ہوتی ایک وقت جب کوئی یا لوگ کی ایج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی کمپیٹیٹیو سپیٹ کافی کم ہو جاتی ہے یا لوگ یہی سوچتی کہ اپنی ساری سائیڈ نولیج کو اپنی ڈیسیپل کو سوپ سکیں اپنی ڈیسیپل کیسے چیمینز کو دیکھیں یہ بات کافی آبیس ہے کہ یا لوگ ایک دم سیٹیسفائیڈ فیل کریں گے یا لوگ کی سمائل کر رہی چیری کو د اپنے ہاتھوں کلنج کرنے کے بعد پیچھے مڈکی جانے لگا تھا سون سٹیج کے اوپر کھڑے فرسٹ ایڈر کا دیان اس سمیں جان کی اوپر ہوتا ہے ان کے اس چیرے پی کھلکی سمائل ہوتی ہے بھلے ہی جان کی عمروں سے کافی کم ہو لیکن سینٹل پینس کے اندر ایج کی کچھ خاص ویلیو نہیں ہے سب سے زیادہ ویلیو سٹین کو دی آتی ہے ریگارڈلس نے دویگی کی ٹریننگ ہو یا پھر الکمی جیان فرسٹ ایڈر کے دورہ ایک ایڈر ہوں تو میں اور یاو چین کو مجھے فالو کرنا چاہیے جیسے ہم تمہارے معاملے کے بارے میں ڈسکس کر سکیں فرسٹ ایڈر کے شبدوں کو سننے کے بعد جہان کے چرے پہ خوشی کا پار نہیں رہتا وہ ترند ہی دونوں ہاتھ کپ کر کے نوڑ کرتا ہے وہ الائنس کی ویسے سمال پلٹ آور میں آیا تھا اگر ایک کروشل ووٹ کی بات نہیں ہوتی تو اسے ان بڑھوں سے کمپیٹ کرنے میں کوئی انٹرس نہیں تھا ان شبدوں کو کہنے کے بعد فرسٹ ایڈر پیچھے مڑھ کے سٹون سٹیج سے نیچے جانے لگتے ہیں بچے ویڈر سنے پیچھے سے فالو کرتے ہیں اس سم میں یالہ اور زون کونزی کا گروپ جن کے چیارے سمائل سے بارے ہوئے تھے وہ فائنلی جیان کے پاس پہنچتے ہیں فرسٹ ایڈر کے گروپ کو جاتے ہو دیکھیں زون کونزی بولتے ہیں لیٹس گو اب آگے کے ماملے کافی سیمپل ہونے والے ہیں الائنس کا ماملہ سفر رہے گا سین چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سمال پلٹ آور کے ایک میٹنگ روم کو اس جس میں دس ایڈرس جس میں زون کونزی کا گروپ اور بچے ہو دور ٹاور ہیڈز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اپنی سیڈز سے بیٹھ ہوئے تھے جس کے بعد سب کی آکے جاتی ہیں فرسٹ ایڈر کی طرف جو کی لیڈر سپورٹ پہ تھے فرسٹ ایڈر سبی کو دیکھنے کے بعد ایک کام آواز میں بولنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پلٹ آور ہمیسا سے نیوٹر رہے وہ کسی فیکشن کے سائد سائیڈ نہیں کرتا اسے پلٹ آور کا ایک رول مانا جا سکتا ہے جب ہم نے الائنس کی بات کر رہی تو کئی ایڈرس اس کا ویروت کر رہے تھے حالانکہ پلٹ آور اور ہال آسول ایک دم ہوسٹائل ہیں لیکن الائنس کو فارم کرنا پلٹ آور کے روز کو بریک کرنا ہوگا جیان اپنے سر کو ہلاتی ہو بولتا ہے فرسٹ ایڈر آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہو ہال آسول نے پچھلے کئی سالوں سے نا یعنی کتنی الگمیسٹ کی سورس کو کیپچر کیا ہے حالانکہ یہ کام سیکرٹ لی کیا گیا ہے لیکن اس کی کافی انفرمیشن فیل چکے ہیں کیونکہ پلٹ آور الگمیسٹ کے دلوں میں ہولی گراؤنڈ ہے ان کی رکشہ کرنے کی پلٹ آور کی ڈیوٹی ہے لیکن ہالو سول کی اتنے خراب بہیور کے بعد بھی پلٹ آور نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی سٹرونگ ایکشن نہیں لیا ہے اگر ہی لگا تر ایسا جلدہ رہتا ہے تو کچھ الگمیسٹ بلکل ڈیسائیڈسفائیڈ فیل کرنے والے ہیں اس طریقے سے پلٹ آور کی ویلیو گھٹتی جائے گی اس سے پلٹ آور کو جو ہولی گراؤنڈ ب پلٹ آور کی ہوئی سیچویشن ہوتی ہے وہ اسے ایک دم بلنٹلی رسکرائب کرتا ہے کیونکہ اگر اسے ان بڑڈوں کی پچھڑی ہوئی سوچ کو چھوڑوانا ہے تو پھر اسے سیریس سیچویشن کا فائدہ اٹھا کے ان کی اس رولز کو پڑھر کرنے کی سوچ کو تھوڑنا ہوگا یہ کہنا پڑے گا کہ جیان کی شب کافی اتا امپیک ڈالتے ہیں بھلے کچھ اڈلرز کے چہرے کافی اگلی ہو چکے ہو لیکن وہ بھی سمجھاتے کہ سیچویشن ک کوڑ گئی ہوتی ہیں ایسپیچلی پچھلے کچھ سالوں سے ہول آسوز کی سوز کو کلر کرنے کی سپیڈ اور ہی تیج ہو گئی ہے اب تو وہ کبھی کبھی چھپتے بھی نہیں ہیں جس کی ویسے الکمیس کی بیچوں پینک پھیل جاتا ہے لیکن پھر ہی پیلٹ آور کوئی پرکوشن نہیں لیتا بھلے بھی شروعات میں اس چیز کو سہتے رہے لیکن دیر دیرے کر کے ان کا ہارڈ بھی کوڑ ہوتا جائے گا ایک بار وہ ڈسکا وہ کرتے ہیں کہ یہ پیلٹ آور جو کی ان کے ل پیلٹ آور کو ہولی گراؤنڈ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جان کے شبدہ کو سننے کے بعد فرسٹ ایڈلر جو کی لیڈر سیر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم سائلنٹ ہو گئے تھے وہ کافی سمیہ کے بعد سائے کر کے بولتے ہیں تو ہمارے اس ڈسائبل کا دوئی کی ٹیلنٹ اور میٹسر پر ریفینمنٹ ٹیلنٹ یہ فائننگ نہیں ہے بلکہ اس کے شبد ہی کافی شارپ ہے یہ اللہ اپنی داڑی کو سہل آتی ہو ہز کے بولتے ہیں ہا ہا نوجوان لوگ تھوڑے سے ایرگنٹ ہو جاتے ہیں فرسٹ ایڈلر اگر جیان نے آپ کو کسی بھی تاریز افین کر دیا ہے تو آپ پلیزو سے ماف کر دینا ان کے چرے پر سمائل ہوتی ہے یا لوگ ان شبدہ کو سنن کے فرسٹ ایڈلر اپنے سرکل لانے لگے تھے وہ کہتے ہیں اگر وہ ایرگنٹ بھی ہوتا ہے تب بھی اس کے پاس ان شبدہ کو کہنی کی سٹریند ہے وہ ترنتی جیان کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں ابھی تو میں بھی سمال پلٹ آور کے ایک ایڈلر بولا جا سکتا ہے اسے ساب سے میجورٹی آلائنس کو سپورٹ کر رہی ہے حالانکہ میں فرسٹ ایڈلر ہوں لیکن مجھے بھی نیموں کا پالن کرنا ہوگا تمہارے سواریاں پیانا سیکسیسفل رہا ملی جیان چاہے کتنا بھی کام ہو ان شبدہ کو سنن کے اس کے چیاری کی خوشی بلکہ شپ نہیں پاتی وہ دونوں ہاتھوں کب کر کے بولتے ہیں فرسٹ ایڈلر آپ کا بہت بہت دنیواد پلٹ آور آلائنس کا سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ تھا اگر انہیں پلٹ آور کی سپورٹ نہیں ہی ملتی تو پھر فرم ہونے والی الائنس کی سٹیند بس آدھ ہی رہا جاتی اس ویسے اس الائنس کو سکسفل بنانے کے لیے جیان اور یالو نے پورا ایفرٹ لگا دیا ہے اچھی بات ہے کہ ان کے ایفرٹس ویسٹ نہیں گئے فرسٹ ایڈلر سائی کر کے بولتے ہیں یہ بات بلکل سچ ہے کہ ہم سب ہی الکمیس کے لیے ہال آف سول سب سے ڈینجرس ایکزیسٹینس ہے ان کی سٹیند کی ویسے پاسٹ میں ہم ان سے یوت شروع نہیں کر پائے کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے بھی تو ہماری ہونے والی لاؤسز بہت یادہ خطرناک ہوتے لیکن ہمارے ایسے کمپرمائز کی ویسے ہال آف سول اور بھی گھومنڈی ہو چکا ہے اس الائنس کے فارمونے سے کئی نہ کئی ہال آف سول کو بھی ڈر رہے گا اگر ہال آف سول اپنے آپ کو نہیں روکتا تو پہلے کی طرح ہمیں ان تک فائٹ کرنا ہوگا جیان ڈیپ آواز میں کہتا ہے فرسٹ ایڈلر آپ بلکل چندہ مت کرو جب بات فائٹنگ کی ہوگی تو فائٹ بس پیل ٹا ایڈلر نہیں کر رہا ہوگا جیان کے کمفرٹنگ شبتوں کو سن کے فرسٹ ایڈلر کے چیرے پر سمائل آ جاتی ہیں وہ نوڈ کر کے پوچھتے ہیں یہ الائنس کی شروعات کب ہونے والی ہے جیان ریپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرسٹ ایڈلر آپ کو تین دن کے اندر فالنسٹر پویلین ویزٹ کرنا ہوگا فالنسٹر پویلین برننگ فلم ویلی اور فلاور سیک تب فارمولی اس الائنس کو جوائن کر لیں گے ان شبتوں کو سننے کے بعد ساری ساری ایڈ او تو فلاور سیک تب برننگ فلم ویلی بھی اس الائنس کو جوائن کر رہا ہے لگتا ہے تمہارا پلین کافی گرینڈ ہے فرسٹ ایڈلر سمائل کے ساتھ جیان سے بولتے ہیں ٹھیک ہے اگلے تین دنوں میں میں پرسنلی فالنسٹر پویلین کو وزٹ کر کے اس الائنس کی فارمولیٹس کو کمپلیٹ کروں گا وہ سنس کرتے ہیں کہ ان کی بوڑی کا خون جو کی کئی سالوں سے ٹھنڈا پڑا ہے اب دھیدرے وارم ہونے لگائے ان کی آنکھوں میں خلقی سے چل فلیش ہوتی ہے ان بانی میں کہتے ہیں ہال آف سولز ہمارے بیچ کی دشمنی اتنی آسانی سے صالب نہیں ہونے والی سمال پیل ٹاور کے اس معاملے کو ختم کرنے کے بعد یہاں لاؤڈ جیان کچھ اور سمیہ تک پیل ٹاور میں رہتے ہیں جس کے بعد ان دونوں نے پھر سے پھر نانسٹر جرنی کو شروع کر دیا تھا جو کسی تا فالنسٹر پویلین میں اینڈ ہوتی ہے اکھرکار فالنسٹر پویلین جو کہ ایک ہوسٹ ہے اسے اس الائنس کی لئے تیاریاں کرنی ہوگی جب الائنس کی ویسے فالنسٹر پویلین کبھی یادہ بیزی ہوتا ہے پلک جب وقت ہی دو دن پاس ہو جاتے ہیں ان دو دنوں میں فالنسٹر پویلین کی ڈیفینسز ایڈن ٹائٹ لیول کا کر دیا جاتے ہیں سارے سارے ایکسپرٹس کے سینسز نے فالنسٹر پویلین کی پانسو کلومیٹر کی ریڈیس کو کور کر لیا ہوتا ہے بیسکلی پورے سٹار ریئرم کی چپے چپے پہ کوئی نے کوئی ایکسپرٹ پیہ داری کراتا اگر کوئی مومنٹ ہوت ہوتی ہے تو فالنسٹر پویلین کی سپائز انہیں ترانتی ڈسکاور کر لیں گے ہم دیکھتے ہیں فالنسٹر پویلین کی اس ماؤنٹین کو جہاں پہ فالنسٹر پویلین اپنے مہمانوں کو سواگت کرتا تھا یہ آلاو جیان کائلین اور باقی کا گروپ اس جگہ پہ پہ پہلے سے آج جوکے ہوتے ہیں اس سے ہمیں گیسٹ کو ریسیب کرنے کے لیے سٹار ریرم کی گیٹ آلیڈی کھول دیا گئے تھے جیس جیسے ہمیں آگے بڑھتا ہے سور کی ر روشنی پوری فالنسٹر پویلین کا کور کر لیتی ہے تب ایک سویس سان کے ساتھ یہ سائلین سے بھرائٹوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس سواج کو ڈیٹیکٹ کرنے والوں میں سب سے پہلے یالو جیان ہوتے ہیں تو انتی ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں سٹار ریرم کی طرف ایک لائٹ کا کلسٹر انٹر کرتا ہے یہ کچھ ہی فلیشز میں ماؤنٹین کے اوپر اپیر ہو گیا تھا جب روشنی گائب ہوتی ہے ہمیں کچھ ویڈیو سی فگرز دکھائی دیتی ہیں یہ آنے کافی ایمبریسنگ فیل کرتے ہیں جب جیانے سورٹی ومن کی کاملیکیٹڈ آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ ہلکا سا چونک سا گیا تھا آخر اس طرح کی نظریں انفیملیر نہیں ہے کیونکہ جب وہ پیلڈ ڈابور میں گیا تھا زوانی بھی کچھ ایسی نظروں سے یالو کو دیکھ رہی تھی جیان منی من میں کہتا ہے لگتا ہے ٹیچر بھی اپنی سمیم میں کافی ہنسوم اور اٹریکٹیو ہوا کرتے تھے ان کی ریلیشنشپس چارترہ فیلی ہوئی ہیں جب جیان سانتیس اپنے منی من میں ہسرا ہوتا ہے فالنسٹرہ فویلن کے آسوان میں گرم ہوا فیلتی ہے اس ماؤنٹین کے سکوئر کے اوپر ایک برائٹر ایڈ لائٹ اپیر ہوئی تھی جیسی لائٹ بگھرتی ہے ایک گروپ ریویل ہوتا ہے ہم سب سے سامنے دیکھتے ہیں ایک اولڈ مین کو جو کی کچھ زیادہ چمکلہ نظر آتا ہے اور تو جس مومنٹے بھی بڈڈہ اپیر ہوا تھا اس کے مانسٹر سورری کے فائٹنگ ویپس کو سینس کر کے جیان کی آئی سمایل کے ساتھ بولتے ہیں انسٹرہ ہوئی ہیں تو یہ اول ڈیون اب بھی جندا ہے آپ کے جندا تو کئی لوگ ہیں بس ٹیچر جالاو کو بس پتہ نہیں ہے جیسے کہ ہم نیکس اپسوڈ میں دیکھنے والے ہول آسول کے ڈیپیٹی ہول چیف کو اور اس الائنس کا نام کرنے سنسکار بھی ہونے والا ہے لاسٹ پارٹ کو سیکرٹ رکھتے ہوئے ہم اس اپسوڈ کو یہ پر کلوز کرتے ہیں آپ کو ایکسپلیشن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا جسے نیکسٹ اپسوڈ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ ہے کافی جللی ہے میں ڈرائیگن ٹرائب کی سیچوشن بھی معلوم پڑھنے والی ہے اور وہ والا آرک اقدم دماغے دار ہونے والا ہے میں تو اس کے لئے کافی ایکسائیڈ ہوں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹس میں لکھے بتاؤں جو اپسوڈ کو ریلیز ہونے سے پہلی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے چینل کی ممشیف اوپن ہے آپ کی جان کرنے سے آپ ہمیں سپورٹ تو قریب آئیں گے ساتھ میں ارلی ایکسس بیجز اور بھی کئی فیچرز آپ کو انجوائی کرنے کے لئے ملیں گے جوان کرنے کا آپ کو چینل کی ہوم پیج پہ that's it for this ویڈیو اگر آپ نے پریویس ویڈیو کو مس کر دیا تھا تو صحیح یہاں سے لیفٹ ایک کلی کر کے ڈائریکٹ لی دیکھ سکتے ہو رائٹ میں دکھائے دیکھنے نیکسٹ پارٹ آفکورٹ جیسے ہی وہ ریلیز ہوتا ہے until then take care tata bye bye